اڈانی گروپ سے متعلق ہنڈن برگ کی ریپورٹ سامنے آئی کئی مہینے گزر گئے ہیں لیکن ابھی تک اڈانی گروپ اس کے اثر سے باہر نہیں نکل پایا اس معاملے میں کئی بار گوتم اڈانی بیان دے چکے ہیں اور ایک بار پھر انہوں نے ہنڈن برگ کو تنقید کا نشانہ بنایا اڈانی گروپ کے اے جی ایم سالانہ میٹنگ میں ہنڈن برگ ریسرچ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے گوتم اڈانی نے کہا یہ ریپورٹ ٹارگیٹڈ تھی اور اس میں غلط جانکاریوں کو بنیاد بنا کر گروپ کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی تھی گوتم اڈانی نے میٹنگ میں کہا کہ ہنڈن برگ ریسرچ کی ریپورٹ میں بیشتر الزامات جو لگائے گئے ہیں وہ دوہزار چار سے دوہزار پندرہ کی ترمیان کے ہیں ان سبھی کا نمچارہ اس وقت کے ابسران کے ذریعے کا جات کیا تھا یہ ریپورٹ اڈانی گروپ کو نقصان پہنچانے کے مقصد سے ایک منصوبہ بند اور غلط انیت سے کی گئی کوشش تھی انہوں نے اے جی ایم سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس ریپورٹ نے نہ صرف اڈانی گروپ کو نقصان پہنچایا بلکہ ہندوستانی شہر بازار کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی